اسٹری جننی ہے اسٹری دیا اور سمویدنا کا دوسرا نام ہے اسٹری ہی سماج کا وہ ستم ہے جو سماج کو کھڑا رکھنے میں سب سے بڑی اور سب سے مضبوط بھومی کا نبھاتی ہے تب سے بڑی ذمہ داری نبھاتی ہے اور جب یہی اسٹری پرشاسنک ذمہ داری نبھائے تو پھر اس سے اپرکشائیں اور بڑھ جاتی ہیں جب یہی اسٹری کسی اور اسٹری پر اتیچار کے خلاف مون رہ جائے تو سوال بہت بڑا ہو جاتا ہے اور پھر سوال اور بڑا ہو جاتا ہے جب یہ پتا چلے کہ ایک نہیں تین تین ذمہ دار مہلہ عدکاریوں نے ایک نہیں کئی بار ایک مہلہ کا ایک پیڑیتا کا درد نہیں سنا اور ایسا ایک نہیں کئی بار ہوا آج بات اسی بڑے سوال پر آج بات سی بی آئی کی جانش میں دوشی پائی گئی تین مہلہ افسروں پر ان ناؤں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے بدائک رہے کلدیب سنگھ سنگر کے معاملے میں سی بی آئی نے راجی سرکار سے بڑی سفارش کی سی بی آئی نے اپنی جانش میں تدکالین ڈی ایم عدیتی سنگھ اس وقت کی ایس پی پشپانجلی سنگھ اور ایس پی نیہا پانڈے کو دوشی مانا ہے سی بی آئی کی جانش میں سامنے آیا ہے سی بی آئی کی جانش میں پتا چلا ہے کہ ریپ پیرتا کی شکایت اور بیان کے بعد بھی ان مہلہ عدکاریوں نے کوئی کاربائی نہیں کی سنگیان ہی نہیں لیا آخر کیوں آج راج نیتی میں اسی سوال کا جواب ڈونڈیں گے اور اس سوال کا جواب تلاشنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے خاص مہمان آئیے آپ کا آپ کو ان کا تعروف کرا دیں ہمارے ساتھ ہیں بھاشپا پروکتہ شبنم پانڈے ہمارے ساتھ ہیں کانگریس پارٹی آہ کی پروکتہ اور ان کی نیتہ آہ شبنم کھنڈیل وال ہمارے ساتھ ہیں سوشل ایکٹیوست پرینکہ رانہ اور ہمارے ساتھ ہیں پورو آئی پی ایس ادھکاری سوریہ کمار شکلہ جی آپ سبی کا بہت سواگت ہماری اس بہت ہی مہتوپون چرچہ میں اب اس سے پہلے کہ میں اپنے سوالوں کے ساتھ اپنے مہمانوں کے پاس جاؤں آپ کو سناتے ہیں اس پورے مابلے میں بی جے پی سانسد جو کانپور سے سانسد ہیں ستھے دیو پچوری کیا کہہ رہے ہیں نو میں جس پرکار سے کولدیپ سنگھ سینگر نے پیڈتا کو دھمکایا تھا ڈرائیا تھا آج سی بی آئی نے بھی سنستوٹی کر دی کہ جو اس وقت تتکالین ڈی ایم تھی اور اس پی تھی انہوں نے پیڈتا کا پکش نہیں سنا اور اس کے پکش میں کاروائی نے کی ان کے خلاف کاروائی کو لے کر بیبھاگی اس طرح کو جاج کے لیے کہا اس کے ساتھ مکھی منتری کو بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف جو کاروائی کیا جائے سرکار کو کہا گیا ہے ابھی تو انہوں نے جانچ کی ریکمنڈیشن کی ہے نا کاروائی کی ریکمنڈیشن کی گئی سی بی آئی نے بیبھاگی کاروائی کے لیے راج سرکار کو کہا ہے یہ راج سرکار کا بھی سا ہے راج سرکار بیچار کرے اور کچھ سمجھتی کہ ان کی بھوم کا سندگ تھی تو کاروائی کرنے میں کوئی سنکھوٹ نہیں کرنا چاہیے کیا لگتا ہے کہ ادھیکاریوں کا نقصہ سرہتا ہے اس طریقے سے کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیونکہ کانپور میں بکرو کان جب ہوا تھا تب بھی یہ بات نکل کر سامنے آئی تھی دیکھیں سب ادھیکاری خراب نہیں ہوتے سب ادھیکاری اچھے نہیں ہوتے جیسے آپ کی پانچوں گولیاں ہیں پانچوں برابر نہیں ہوتی لیے ادھیکاریوں کی بھی بھوم کا اپنے سواب کے انصار ہوتی ہے لیکن جو دوسری ادھیکاری ہو اور وہ پکڑا جائے تو دلدت ہونا چاہیے یہ میرا ماننا شبنم بانڈے جی ہمارے ساتھ ہیں مہلا ہے رولنگ پارٹی کی پروکتہ شبنم جی بات کی شروعات آپ سے اس لئے کر رہا ہوں چونکہ سوال بہت بڑا ہے سوال سی بی آئی کا تین ادھیکاریوں کو دوشی پایا جانا ماتر نہیں ہے اتنی سی بات نہیں ہے شبانہ جی اور مجھے وشواس ہے کہ آپ اس بات کی گہرائی سمجھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ تینوں لیڈی آفیسز ہیں سوال یہ ہے کہ ان سے اپیکشا سامانے روپ میں جن افسروں سے ہوتی ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے اس کے بات بھی نہیں سنوائی ہوئی کمال ہے حیران کرنے والی بات ہے نشک طور پر اس بات سے ہم سبھی لوگ بہت ہی چھبد ہیں لیکن دیکھئے سرکار نے جو ایک نعرہ دیا تھا کہ ہم اپرات کے پرتی زیرو ٹولرنس رکھنے ہیں تو جس طریقے سے سی بی آئی نے جانچ کیا اور پتہ چلا کہ وہ تین تینوں ہی محلہ عدکاری جو تھی انہوں نے پیڑیتا کی آواز نہیں سنی اور کہیں نہ کہیں ہم سبھی عدکاریوں کو اس کے سکنجے میں نہیں لا سکتے کیونکہ سب کو ٹریننگ ایک سی ملتی ہے لیکن عدکاری جو چھتر میں کام کرتے ہیں اپنے پت پر رہتے کام کرتے ہیں وہ ان کے اس بات پر ندبر کرتا ہے کہ ان کا وہ کتنے سمیدنشیل ہیں ان کا ججبہ دیش پردیش یا چھتر کے پرتی کیسا ہے وہ اپنے سوارتھت میں کام کرتے ہیں اگر کوئی سوارتھت میں نہیں کام کرتا ہے تو کسی بھی طریقے کا دباؤ کسی بھی طریقے کے لالچ میں نہیں آتا ہے اور دیکھیں ایک محلہ پیڑیتا اگر محلہ عدکاری کے پاس جاتی ہے تو اسے پوری طریقے سے بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ عدکاری میری بات جرور سنے گی اور نرمک ہو کے بولتے ہیں پر یہ یہ ایسی گھٹنا ہوئی کہ ان عدکاریوں نے ایک بہت گلت ادھارن رکھا ہے اچھا ہماری سرکار جس طریقے سے باگی سلسطی کی گئی ہے کاروائی کرنے کے اس پر پوری کڑی کاروائی کریں شبنم جی یہ تینوں افسر دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ کے درمیان ڈی ایم اور ایس پی رہے ان ناؤں میں کیا ایسا سنبھو ہے ہے کہ بگر کسی دباؤ کے بگر کسی دباؤ کے یہ سنبھو ہوا ہو کہ ان تینوں میں سے کسی نے سنبھے دن شیلتہ نہیں دکھائی کیسے مالیہ جائز ہے دیکھیں اس بات کو ماننا ہوگا کہ بہت سے عدکاری ایسے بھی ہوتے جو سوارتھین سے کام کرتے ہیں نرشت طور پر کوئی نہ کوئی سوارتھ سدھی ان کی کلدیب سنگھ سینگر سیب ہو رہی ہوگی اس لئے ان تینوں نے اس طریقے کا کام کیا تو ہم مان سکتے ہیں کہ ہر ادھکاری کی اپنی پراتھ مکتہ ہوتی ہے ہمارے پاس ایسے بھی بہت سے ایماندار ادھکاری ہیں جو لگتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اپراتھ ہوتا اروپیوں کو پکڑنے میں چھنڈ بھر کی بھی دیری نہیں ہاں ٹھیک بات ہے پر اس کے ٹھیک پلٹ یہ بھی ادھارن ہمارے سامنے آیا کہ تین مہلہ ادھکاری کہیں نہ کہیں سوارتھین میں یا اپنے کرتبیوں کے پرتیب بیمانی کا رویہ پناتے ہوئی سرکا کارکی ہے جو کی دور بھاگے پر نہ اور ہماری سرکار ان پر کٹور کاروائی کرے گی چلی ٹھیک ہے دیکھیں گے کیا کاروائی کرے گی شبنم جی یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ یہ بات مطلب کیا گلے سے نیچے اتر رہی ہے کہ ایک کے بعد ایک ڈی ایم ایس پی سالی لیڈی آفیسرز کچھ سنا ہی نہیں کسی شکایت پر دھیان نہیں دیا تم کچھ بھی کہتی رہو میں سننا ہی نہیں ہے مجھے یہ کیسے سنبھا ہو گیا دیکھیں نشت طور پر جس طریقے سے پورے شبانہ کنڈلوال جی شبانہ کنڈلوال جی شبانہ کنڈلوال جی کاؤگریس پارٹی کیا آپ پکش رکھ رہی ہیں اس چرچہ میں شبانہ جی دیکھیں راجین جی یہ بہت مہدپور پہلو ہے کی مہلاؤں کی ریپورٹ ایف آئی آروں کو اندیکھا کیا جا رہا ہے لگتار مہلائیں پرتارت ہو رہی ہیں لگتار ان کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ریپ ہو رہا ہے اور یہ ایک اپنے آپ میں شرمناک گھٹنا ہے کہ اگر تین ادھکاری جو بھی جو مہلہ ہیں ان کے پاس نشت طور پر جیسے ابھی شبانہ جی نے کہا کہ اگر کوئی مہلہ جاتی ہے تو یہ سوچ کر جاتی ہے کہ یہ مہلہ ہے اور میرے درد کو بہ خوبی سمجھیں گی اب انہوں نے ایسا کیوں کیا کس دباو میں کیا ہم اس بات سے بھی سہمت ہے کہ سارے ادھکاری خراب نہیں ہوتے اچھے بھی ہوتے مگر دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ وہ کس دباو میں کام نہیں کر رہا ہے ان کے اوپر اپراد کس نے کیا ہے پریشر کس کا ہے دباو کس کا ہے کیوں کاریوائی نہیں ہو رہی ہے ابھی ایسے بہت سارے کیس ہیں آج سہارنپور کا میں ایک کیس بتاؤں جو ابھی سنگیان میں بھی نہیں ہے جس کے لیے میں لڑنے والی ہوں تین بچیاں ہیں مسلم اور انسپیکٹر ریپورٹ درج نہیں کر رہے ہیں اور اس بندے کو پکڑ کے پبلک نے دیا پھر بھی چھوڑ دیا گیا اور انہی لڑکیوں کو دھمکایا جا رہا ہے آگرہ میں چھے سال کی بچی کے ساتھ گرناتما کر رہا ہے اس طرح سے یہ لگتار ہو رہا ہے مگر ہمیں ضرورت ہے صحیح نیائے کی صحیح دشاں میں کام کرنے کی وہ چاہے بچی کسی بھی جاتی کی ہو ہمیں لڑنا چاہیے نشری طور پر دکھائیوں کو صحیح تاربائی کرنی چاہیے یہ دربہ کے پونڈ ہے یہ اتفاق سے ہو گیا کسی لیڈی آفیسٹرز نے نہیں سنا ایک ہی ٹائم میں یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ڈھوڑ لیں گے مگر کارن بھی ہے بہت ساری کوششوں میں بچانے کی کوشش بھی کی لگتار سارے سنگٹھن چلا رہے تھے بہت سارے اپرادیوں کو سزا مکت کر دیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ لیڈی تینوں اگر مہلا پولیس ادھکاری ہیں یا جس بھی پوسٹ پر رہی ہیں ان کو کسی دباؤ کے رہتے انہوں نے یہ کارے نہیں کیا ہو مگر سچائی سب کے سامنے آ جائے گی سچائی سب کے سامنے آ جائے گی آپ بھی بہت کچھ کھل کے نہیں کہہ رہی ہیں شبانہ جی مجھے مجھے ہی سمجھنے کیلئے آپ نے چھوڑ دیا سوری کمار شکلہ اسے سمجھ لیتے ہیں سوری کمار شکلہ سوری کمار شکلہ جی آپ تو خود IPS سبسر رہے ہیں اور اس فنکشننگ کو بہت باریکی سے جانتے سمجھتے ہیں اور مجھے وشواہ سے کہ آپ پلین ٹروتھ سپاٹ سچائز درشکوں کے سامنے رکھ دیں گے یہ بگر کسی دباؤ کے سمباؤ ہے کی کوئی افسر کچھ نہ سن رہا ہو اس طرح سے ملکل بھائی صاحب جہاں تک دباؤ والی بات ہے تو اس میں دونوں بات ہوتی ہے کبھی کبھی کسی معاملے میں دباؤ ہوتا ہے یعنی کی صفاری سے ہوتی ہیں کبھی اوپر سے بھی ہوتی ہیں کبھی جلے کے ادر جو پروہاوسیل ورگ ہیں ان کے دوارہ بھی صفاری سے اور دباؤ ہوتی ہیں سماج میں کئی دباؤ سمو ہوتے ہیں بڑے بیعپاری ہیں بڑے میڈیا کے لوگ ہیں بڑے راجنیتک لوگ ہیں بڑے ادیوگ پتی ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا پریسر گروپ ہوتا ہے اور اس کے کارن کئی بار اس پرکار کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ سی بی آئی بھی بیوستہ کا پولیس کا ہی ایک انگ ہے کہ اندری پولیس ہے سی بی آئی اس نے اگر یہ بات پکڑی ہے کہا ہے تو جورور اس کا کچھ کارن ہوگا اور میں تو کہوں گا اس کا بالکل صحیح صحیح کارن کیا ہے اس کے تو وہ جو سبمندیت ادھکاری ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ کن پرستیوں میں انہوں نے یہ لاپروہی کی یا کوئی دباؤ تھا کوئی بات نکلے گی اور اس پر راج سرکار اچھی فیصلہ بھی کرے گی لیکن وہ جو بات آپ جاننا چاہ رہے ہیں ہم کہ کیا اس پرکار کے دباؤ آتے ہیں تو میں کہوں گا کہ دیکھیں پردیس کا اتحاس چھتیس سال میں نے بھی پردیس میں کام کیا اور بیوروکرسی میں یہ دیکھا کہ کئی ادھکاری تو کیول اس لیے کوئی مہت پون ایکشن نہیں لیتے کہ ارے ہم اتنے مجبوط آدمی کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے تو وہ ہم سے ناراج ہو جائے گا اور ناراج ہو کر کے کچھ صحیح کچھ گلت چھل چھدب کر کے ہم کو پریشان کرے گا ہم ہمارا گلت جگہ ویٹنگ میں ٹرانسفر کرا دے گا تنکھا بھی بند ہو جائے گی ہمارا ایسی جگہ ٹرانسفر کرا دے گا جہاں بہت دور گھر سے جہاں ہم کو دکتیں ہوں گی بار بار ہم کو فٹبال بنا دے گا ہمارے پیچھے پڑ جائے گا اس پرکار کا بانسک ڈر کئی ادھکاریوں یا کرمچاریوں میں لوگ سیوکوں میں مند میں رہا کرتا ہے اور میں نے پہلے بھی آپ کے ڈیبیٹ میں بات بتائی ہے کہ اب سمیہ آ گیا ہے کہ جس پرکار ایک پاردر ستہ سے ایمانداری سے ورشت ادھکاری اور کام کر رہے ہیں سچی والے میں وہ دکھتا ہے سرکار میں دکھتا ہے تو اس کا اب ہم لوگوں کو ایک ایسی ٹرانسپیرن ٹرانسفر پوسٹنگ پالیسی بنا لینا چاہیے کہ میریٹ کے آدھار پر کریکٹر رول میں جیسا سرویس ریکارڈ ہے اس کے آدھار پر ایک پاردرسی نیتی بن جائے کہ کسی کا ٹرانسپر ہوا تو کیوں ہوا خالی یہ نہ لکھیں کہ جنہیت میں جنہیت میں نہ لکھیں لکھیں کہ آج ہی ایک ادھکاری سے میری بات ہو گئی تو اس نے کہا ہم لوگوں کی یہی ایک چنتہ رہتی ہے نوکری میں کہاں ٹرانسپر ہو جائے گا کہاں پوسٹنگ ہو جائے گی کہاں بیچ میں ہو جائے گا کہاں آخر میں ہو جائے گا تو یہ چنتہ دور ہو ہم اپنے ادھکاریوں کرمچاریوں کو مانسک روپ سے مجبود بناویں تب ہی ایک وقت کو پکڑ لینے یا اس کی برائی کر دینے سے سمسیہ نہیں حل ہوگی سمسیہ حل ہوگی کہ اب اپنے سسٹمک ایمپروبمنٹ اور اچھے کریں یہ تو یہ آپ نے بہت ہی بات کی شکر جی آپ نے بہت ہی بات کہی ہے جی جی یہ آپ نے بہت ہی کنکلوزیو بات کہی ہے اس چرچہ میں آج آپ نے کہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ٹرانسپر اور پوسٹنگ کی پالیسی بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے ہمارے آپ جیسے لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اس کا ادھش کیا ہے اس میں کوئی فشی چیز نہ دکھائی دے سب کو بار بار اور بار بار لینس لا کے دیکھنے کی ضرورت ایک اور چیز جوڑنا چاہوں گا جلدی سے ہاں جی ایک اور چیز جوڑنا چاہوں گا کہ ہر جلے میں ایک کمپلینٹ آثاریٹی پولیس کمپلینٹ ہو چاہے دوسرے بیوہاگوں کی ایک کمپلینٹ آثاریٹی بن جائے کہ اور بھویسے میں کسی پیڑ یا پیڑیتا کو اس پرکار پریشانی نہ اٹھانا پڑے اور وہ کمپلینٹ آثاریٹی میں کوئی ورش ٹیسٹر کے ادھکاری گھن لگا دیے جائے ہر جلے میں اور وہ چیک کرتے رہے کہ کوئی بھی ہمارا نوکر ساہی کا آدمی کسی پبلک کو پریشان نہ کر سکے اپیکشت نہ کر سکے ایسا انتظام ہونا چاہیے پہلے کی اپیکشاہ آج سے دس بیس سال پچیس سال بہت سودار ہوا ہے پریانکر آنا جی اب دوسرا پہلو جو سوال کا ہے وہ یہ ہے کہ اس سماج میں استریوں کی دردشہ کے پیچھے کیا استریوں کے ہی ایک بڑے ورک کا بے درد ہونا ہے ان کے دکھ ان کی تکلیف کے پرتی سمویدن ہین ہونا ہے اس کو ایسے کیوں نہ دیکھا جائے پریانکر جی راڈین دیو جی اگر آپ اس کو سمجھیں تو میں آج سب سے پہلے تو جو سی بی آئی کی تاریف کرنا چاہوں گی کہ کم سے کم دیش میں کچھ تو ہے جو انبائیس ہو کے بینہ پرباو اور دباو کے کام کر رہا ہے اور پہلی بار اجاگر ہوا ہے کہ کس طرح سے ہمارے آئی ایس اور آئی پی ایس پرباو میں آ کر کے اور دباو میں آ کر کے کام کر رہے ہیں دوسرا آپ نے جو کہا مہیلاو کا مہیلا ہے بات مہیلا کی نہیں ہے بات یہ یہ ہے کہ آخر ان کی اوپر دباؤ کیوں بنایا گیا بینہ سہاشن پرسہاشن کے دباؤ کے ایک آئی ایس ادھکاری اور دو آئی پی ایس ادھکاری اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں اگر پولیس پہلے ہی آپ کا جو پولیس سسٹم ہے یہ ٹھیک سے کام کریں تو بہت سارے اپراد رکھ سکتے ہیں اکتر پردیش کے اندر لاؤ این آرڈر سب سے بڑا بودھا تھا اسی کی وجہ سے چیلنج کر کے مہیلاو کی سممان کی بات کر کے ووٹ بینک لیا گیا 50% جو مہیلا ہیں ان کا ووٹ بینک ہتیانے کے لیے بہت بڑے بڑے نعرے بھی لگائے گئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کلدیپ سینگر کا کیس ان کے پتا جی کو مارا گیا جب جنوری سے لے کے آکٹوبر تک آئی پی ایس ادھکاری مہا پر جو تیناتیوٹ کے پاس بار بار مہیلا گئی ہے بار بار کمپلین کی گئی ہے لیکن کوئی بھی دھیان نہیں دیا گیا لیکن کیوں دھیان نہیں دیا گیا کیونکہ اوپر سے پربھا ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ جو بڑے انفلینشل لوگ ہوتے ہیں جو پولٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا پریشر بنا کر کے چیزوں کو ڈائیورٹ کرتے ہیں انفلینش دکھاتے ہیں کہ چیزوں کو ہمارے خلاف اگر آپ کچھ بھی کرو گے آپ ٹھیک کر رہے ہیں اس کا ایکسامپل ایک اور دیکھیں جیے الیکشن کے بعد ساکشی مہراج جی گئے ہیں ہو سکتا ہے یہ بات سب مان رہے ہیں کہ کوئی نے کوئی پرباؤ دباؤ رہا ہوگا لیکن میرا سوال اس سے آگے ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک سمویدن شیل مہیلا آدھکاری پر جو کی کلاس ون رینکی آفیسر ہے آئی ایس ہے آئی پی ایس ہے وہ اتنا نہیں کر سکتی تھی کی چونکہ درد ایک مہیلا کا ہے اس لیے اس دباؤ کے بندھن کو توڑ دیا جائے اور درد سنا جائے جو ہوگا دیکھا جائے گا شبانہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں لیکن مجھے ایک بریک کے لیے لکنا ہے اس بریک سے واپس آتا ہی شبانہ کھنڈیل وال جی کی بات سنیں گے اس بریک کے فوراں بات کیا استریان استریوں کے لیے بے درد ہیں سوال اب یہی پر ہے شبانہ کھنڈیل وال جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کاؤنگریس نیتا ہے اس چرچہ میں ان کا پکش رکھ رہی ہیں شبانہ جی راجیندر جی ہم کہیں گے کہ حاکم بھی تم ہی ہو تلوار تمہاری ہے تم جس کو سزا دے دو سرکار تمہاری ہے سرکار ان کی ہے کون دوشی ہے کون تیہ کرے گا ایک طرف یہ سرکار نارے لگاتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور دوسری طرف ہو کیا رہا ہے بیٹی جلاو بیٹی مروا ہو آج آج کیا استریتی ہے کہاں بچیاں سرکشت ہیں کہاں بیٹیاں سرکشت ہیں کیوں نہائی نہیں مل رہا یہ تین ادھیکاریوں کی ہم بات نہیں کرتے ہم بات کرتے پورے اتر پردیش میں جو جنگل راج ہے کیوں بچایا جا رہا ہے ان اپرادیوں کو ستہ کا سرکشت کیوں پرابت ہے کیوں لوگوں کو سزا نہیں دی جا رہی کیوں سامنے نہیں ڈالا جا رہا پبلک کے ایسے لوگوں کو وہ صرف درندے ہیں چاہے کسی جاتی کے ہو کسی درم کے ہو کسی پارٹی کے ہو جو بچیوں کے ساتھ انیائے کرتا ہے نرمہ مہتیائے کرتا ہے میرا سوال ہے شبانہ جی ان کی سزا صرف موت یہ وقت پر ٹھیک ہے آپ کا لیکن میرا سوال جو تھا وہ الگ ہے میں بہت ایک الگ لائن پر بات کر رہا ہوں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ لیڈی آفیس دباؤ کے دائرے سے باہر آکے ایک اور مہیلہ کی مدد نہیں کر سکتی تھی کیوں ایک مہیلہ کے معاملے پر ایک مہیلہ مان رہی مجھے مجھے یہ سمباب نہیں لگتا راجین جی کیونکہ ہمیں جس کرسی پہ بیٹھا بیٹھایا گیا ہے اور بیٹھے بنے رہنا ہے بنے رہنا ہے اس سمان پر اس میں بہت ساری چیزیں دائرے میں آتے ہیں دباؤ آتے ہیں ادھیکاریوں کا دباؤ ہوتا ہے اوپر یہ میں یہ یہ میں نہیں مانتی اس بات کو کہ ان پر دباؤ نہیں رہا ہوگا کیوں کاریوائی نہیں کریں ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ مہیلہ تھی اور مہیلہوں کی مدد کرنی چاہیے تھی بٹ ان کے بیچ میں کیا دباؤ رہا کیا کس کارن انہوں نے یہ کاریوائی نہیں کی یہ وہ جانتی ہے بیٹھا جی بہت جلدی سے پرینکہ جی کچھ کہنا چاہیے اور بلکل اس مددے کی جاج ہونے چاہیے پرینکہ جی بہت جلدی سے میرا سوال سمجھ ہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہیلہ نے ان دباؤں کو نکا رہا چون ہی ایک مہیلہ بلکل لیکن مہیلہوں کی اپنی سورکشت محسوس کرتی ہوں گی آپ سوچ یہ جب ساکشی مہراج جی لیکشن جیتنے کے بعد سیدھا جیل جاتے ہیں ہاتھ چوڑ کر دھنے بات کرتے ہیں تو آپ سوچئے کتنا دباؤ رہا ہوگا ان اندھیکاریوں کے اوپر تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کو تھا کہ اگر ہم آپ کو کوئی ایکشن لیں گے پرنٹ آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کو کام فیم دیا جائے گا یہ بھی نہیں پتا کیا چارجز آپ کو کس کرپشن میں آپ کو فساد دیا جائے آپ کو کیا پتا ہے شبنم جی جب آپ الیکشن جیتنے کے بعد ایسے ریپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے اوپر تو کچھ بھی الیکشن سکتے ہیں آپ دونوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت زبردست دباؤ تھا اس کو اس کو اس کو ٹھوکرا نہیں پائی شبنم پانڈے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں میں ان باتوں سے پوری طریقے سے ان باتوں کا کھنڈن کرتی ہوں آپ چاہے پرکاریتہ میں ہوں آپ چاہے راجنیتی میں ہوں آپ چاہے پرساشنک ادھیکاری ہوں کرمچاری ہوں ہم آپ یا پاریوارک جیون میں ہوں ہر کام کے لیے ایک دباؤ ہوتا ہے پر جب ہم سمویدنشیل ہوتے ہیں کرتب ورنشٹ ہوتے ہیں تو ہم ان دباؤوں کو اگر دیکھا جائے تو ہر چھتر میں بدھائک بھی ہوتے ہیں سانسک بھی ہوتے ہیں اس کا مطلب جتنے بھی ڈی ایم ایس پی ہیں دباؤ میں گلتی کر رہے ہیں اس کو میں کہتے ہی نہیں مانتی ہوں یہ ویکنگت ایک کریکٹر ہوتا ہے کسی کا خود اس ویکنگتی کا کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوارتھن کے لیے دباؤ محسوس کریں کیونکہ میں بھی ایک پرساشنک ادھکاری کی بیٹی رہی میرے پیٹا جی کا ٹرانسفر لگاتار ہوتا رہا اور وہ کہتے تھے مجھے کالا پانی بھی 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 دو پر میں گلتی کر رہا ایسے ادھکاری بھی ہیں ٹھیک بات ہے ایسے ادھکاری بھی ہیں ایسے ادھکاری بھی ہیں میں مانتا ہوں آپ کے بات مگر ایسے ادھکاریوں کی سنخیہ کتنی ہے راجیندری لی ان کی سنخیہ کتنی ہے اسے مجھے لگتا ہے چرچے کی ضرورت ہیں کیونکہ بھیشہ بہت بڑا ہے ایماندار ادھکاری بھی ہیں اور ایسے ادھکاری بھی ہیں جو دباؤں میں آتے ہیں لیکن اتنی اپنی ادھکاریوں سے رہتی ہے کہ اگر کوئی مہیلہ اپنی پیڑا لے کے ان کے پاس جائے تو اپنی تمام سمجھ دنائیں کم سے کم اس مہیلہ کے معاملے میں دکھائیں جو کہ نہیں ہوا ہے ایک نہیں تین تین مہیلہ دکھا دیوں کے دوارہ جو سی بی آئی کیا رہی ہے دیکھنا ہوئے کہ رائے سرکار کیا ایکشن لیتی ہے بہت دھنیواد آپ تمام درشکوں کا آج راڈیتی دیکھنے کے لیے مزکر موسیقی